کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ جو دنیا ہے وہ ان کو برابری کا درجہ نہیں دیتی ہے ان کو نسبکش طریقے سے نہیں ٹریٹ کرتی ہے ان کے لیے وہ فیر نہیں ہے اس کے بے پریت کچھ لوگوں کا سوچنا یہ رہتا ہے کہ یہ دنیا ایک ہی ہے یہ سب کے ساتھ برابری کا بہوار کرتی ہے یہاں پر کسی کو وہ انفیر طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتی ہے تو اس میں کیا سچ ہے کیا یہ دنیا فیر ہے آپ کے لیے یا سب کے لیے یا کیا یہ دنیا انفیر ہے تو دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم کلپنا کرتے ہیں ایک لڑکی کی جو بہت ہی خوبصورت ہے اب یہ جو لڑکی ہے جب پیدا ہوتی تب ہی سے اس کو لوگ بہت پیار کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اسکول میں بھی اس کو بہت ٹیچر پسند کرتے ہیں اس کے فرینڈز پسند کرتے ہیں جب یہ بڑی ہو جاتی ہے تب اس کو بہت سارے میریج کے پروپوزلز آتے ہیں بہت سارے لڑکے اس کے ساتھ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جندگی جو ہے بہت سموٹلی چلتی ہے اس کو لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اب یہ جو لڑکی کا پسپشن ہے اس دنیا کے لیے وہ تو یہی ہوگا کہ دنیا جو ہے بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں دنیا بہت اچھی ہے لیکن اگر ہم ایک دوسری لڑکی کی کلپنا کریں جو کی سندر نہیں ہے بلکہ وہ بدصورت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس لڑکی کو بچپن سے ہی الگ ٹائپ کا ٹریٹمنٹ ملتا ہے اس کو اسکول میں الگ ٹائپ کا ٹریٹمنٹ ملتا ہے جب یہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں لڑکے جو ہے اتنا انٹریسٹ نہیں لیتے ہیں اس کے ساتھ میں شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے پیرنٹس کو شادی کے لیے لڑکا ڈھونے میں بہت دکت ہوتی ہے اس کو اکثر نگلیٹ کیا جاتا ہے تو ایسی سیچویشن میں یہ جو لڑکی ہے اس کا جو پرسپشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دنیا اس کو پراؤپر طریقے سے ٹریٹ نہیں کر دیا اور دونوں کا پرسپشن جو ہے وہ اپنے اپنے جگہ پہ صحیح ہے کیونکہ جو ان کو ملا ہے ویسا ہی وہ دنیا کے بارے میں کہیں گے اسی طریقے سے اگر ہم مردوں کی بات کریں تو ان کے ساتھ بھی اسی طریقے کا کچھ کچھ رویہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں چیزوں کو بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں بہت اچھا سکور کرتے ہیں اگزامنیشن میں اچھے جاپس ہوا جاتے ہیں اور اچھی لائیو بتید کرتے ہیں ان کے لیے گلز فرینٹ کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے اور آسانی سے ان کی جندگی چلتی رہتی ہے اس کے وپریت کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی گریب پریواروں میں پیدا ہوئے یا پھر ان کو انٹیلیجنٹ نہیں ہیں یا وہ سندر نہیں ہیں اور اس سیچویشن میں ان کو جندگی میں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اس میں تو کسی بھی وقتی کی کوئی گلتی نہیں ہے کہ وہ کس پریوار میں پیدا ہوا اس کے کیا لکس ہیں اپیرنس ہیں پیرنٹ اس کے کون ہیں ان سب چیزوں پر تو کسی بھی وقتی کا عدیقار نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود اس کو دنیا الگ طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے اس لئے یہ سوچنا صحیح ہے کہ یہ دنیا سب کو برابر طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتی ہے یہ دنیا فیر نہیں ہے اور اگر آپ اس کیٹیگری میں ہیں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ فیر ہے تو آپ کو اس کیٹیگری کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جس کے ساتھ یہ دنیا فیر نہیں ہے تو جب ہمیں دنیا اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے تو ہمیں دنیا کا دھن grenade دینا چاہیے لیکن جب ہمیں اچھے طریقے سے treat نہیں کرتی ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا اسی طریقے کی ہے اور وہ ایسے ہی behave کرتی ہے تو ہم کیا کریں اگر دنیا ہمیں fair طریقے سے treat نہیں کرتی ہے تو دیکھیں یہ جو دنیا کا رویہ ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے یہ دنیا جیسی ہے ویسی ہی رہے گئی اور better یہ رہے گا کہ ہم اس کو ویسے ہی accept کریں جیسی کی ہے لیکن دوستوں جو نیچر ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ کسی ایک وقتی کو اس نے سب ہنار اور ساری اچھی چیزیں دے دی ہیں اس نے ہم میں سے ہر ایک وقتی کو کچھ نہ کچھ اچھا دیا ہوا ہے اور جرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اچھائی کو تلاز کریں اور اس کو ہم دبرت کریں جیسے اگر آپ ابراہیم لنکن کی بات کریں تو وہ اپنے جوانے کے سب سے بدصورت لوگوں میں کہہ جاتے ہیں لیکن اس کے بوجود و امریکہ کے راشپتی بنے اور سب سے بہترین راشپتی میں ان کی گڑھانا کی آتی ہے ایسے بہت سارے ایکٹرز ہیں بہت سارے لیڈرز ہیں بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جو کی اپنی کمیوں کے بوجود بہت انچائی تک پہنچیں تو جرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ شکایت کرنا بند کریں کہ دنیا ہمارے ساتھ فیر نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو ہم سے بہتر ٹریٹمنٹ دیتی ہے بلکہ اس بات کی جیادہ ہم چیسٹا کریں جو ہمارے اندر کوالٹیز ہیں ان کو ہم ڈبل اپ کریں ان کو نرچر کریں تاکہ ہم دنیا کو کچھ دے پائیں اور جب ہم دنیا کو کچھ دے پائیں گے تو یہی دنیا ہمارے لئے بہت اچھی ہو جائے گی اور ہمیں اچھی طریقے سے ٹریٹ کرے گی ہمیں اچھی جگہ پہ پہنچائے گی اور ہماری جو جندگی ہے اس میں خوشیاں آئیں گی اور سفلتا آئے گی موسیقی 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 موسیقی